تقوی انسانی زندگی کی حفاظت کا نام ہے اور اس حفاظتی تدبیر کے نفاظ کے لیے عملی شکل اس کو دینے کے لیے با تقوی مومن پروان چڑھانے کے لیے با تقوی امت تشکیل دینے کے لیے حق تعالیٰ نے احتمام فرمایا ہے اور اس احتمام کا ایک اہم حصہ اور جز روز جمعہ اور نماز جمعہ کو مقرر فرمایا ہے یوم جمعہ نماز جمعہ کے مقاصد میں سے یہی حفاظتی تدبیر بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا اور اسے عملی کرنا ہے نماز جمعہ کو ایک تشبیح ایک روایت کے اندر شہد سانی رحمت اللہ علیہ نے وہ روایت بیان کی ہے شہد نے ایک نمونے کے طور پر چند روایات یہاں بیان کی ہیں اصل جو روایات ہیں نماز جمعہ کے متعلق وہ وسائل و شیعہ اہل بیت علیہ السلام سے جو مروی روایات ہیں وہ وسائل و شیعہ میں ہیں اور وسائل و شیعہ ان محققین میں سے ہیں جن کی کتاب حدیث کی کتاب ہے جو ایک سندیت رکھتی ہے اس وقت سارا اجتحاد تشیعہ کا وہ وسائل و شیعہ کے گرد گھومتا ہے مہور اس کا وسائل و شیعہ ہے صرف حدیث کی کتاب ہے اور فقہی حدیثیں ہیں اصول کافی میں فقہی احادیث نہیں ہیں فروع کافی میں فقہی احادیث ہیں اسی طرح ہر کتاب اس کے ابواب ہیں کچھ ابواب فقہی احادیث میں ہیں کچھ غیر فقہی احادیث میں ہیں وسائل و شیعہ یہ معلف نے شیخ خور عاملی رحمت اللہ علیہ مشہد مقدس میں مزار ہے حرم امام میں مدفون ہیں بہت عظیم و شان شخصیت ہیں یہ بھی لبنان کے ہیں شہید سانی بھی لبنان کے ہیں انہوں نے تمام فقہی احادیث جو معتور ہیں وہ ساری اکٹھی کی ہیں شیعہ منابع سے اور اس کتاب کا نام رکھا ہے وسائل و شیعہ اس میں کتاب تحارہ ہے کتاب السلات ہے کتاب السلات کے حسنا میں ایک ابواب ہیں ابواب و سلات الجمعہ اور ان میں تمام روایات نماز جمعہ کے مطالق ذکر کی ہیں اور متعدد روایات ہیں جن میں سے چند ایک مرہوم شہید سانی نے اس کتاب جمعہ میں جو ہم خطبہ میں پڑھ رہے ہیں اس میں ذکر کی ہیں اور وہ بڑی خوبصورت ہیں انشاءاللہ اگر یہ ماتن تمام ہوتا ہے تو وسائل و شیعہ کی وہ روایات انشاءاللہ آپ کے لئے بیان کریں گے پڑھیں گے چاند ایک پڑھی بھی تھی پہلے بھی وسائل و شیعہ سے لاکر ان میں سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے حج کا ارادہ کیا تھا اور پھر حج نہیں ہو پایا مجھ سے تو اب میں کیا کروں حضور نے فرمایا کہ یا قلیب علیق بالجمعہ حج نہیں ملا تجھے تو جمعہ قائم کرتو فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاقِينَ کہ جمعہ فقراء امت اسلامیہ کے فقراء و مساقین کا حج ہے آپ جمعہ پڑھو حج لکھا جائے گا کتنا آسان کر دیا آپ کے لئے جمعہ پڑھو حج کا عجر لو حج کا سواب لو حج کا درجہ لو حج والا عجر وصول کرو جمعہ پڑھ کر لیکن ایک نکتہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کو حج پر کیوں تنزیل کیا نازل منزلہ حج قائم مقام حج قرار دیا روزے کے بدلے میں نہیں کہا کہ جمعہ روزے کے بدلے میں یا جمعہ صلات یومیہ اگر کسی سے چھوٹ گئی ہے تو وہ نماز جمعہ پڑھ لے ساری یومیہ نمازوں کا اس کو ادا ہو جائے گا عجر ادا ہو جائے گا ایسا نہیں فرمایا حج کا خصوصاً حج کا ذکر فرمایا حج عبادات دینی میں سب سے بنیادی عبادت ہے وہ تھی جامعہ ایک کتاب چھپائی تھی مرہوم قاظمی صاحب نے اسلام آباد کے خدا رحمت کرے انہوں نے ترجمہ کی توفیق نصیب ہوئی تھی اپنے استاد ارجمن حضرت عیت اللہ العظمہ جوادی عام علی دام ظل علی کی کتاب تھی اسرار الحج اس کا ترجمہ کی سعادت نصیب ہوئی تو قاظمی صاحب کو علم ہوا پہلے کسی اور نے چھپوائی تھی وہ نامناسب انداز میں چھپوائی تھی مرہم قاظمی صاحب جو دینی مسائل میں بہت فعال انسان تھے انہیں علم ہوا کہ اس طرح کی ایک اچھی کتاب بڑی اچھی کتاب ہے لیکن چھپی ٹھیک نہیں تو انہوں نے مجھ سے تقاضہ کیا کہ اجازت دیں میں یہ کتاب چھپ دوں تو ہم نے اجازت دے دی انہوں نے چھپی بڑی خوبصورت طریقے سے چھپی اور اس کے بعد ہم نے مطاب کو کہا کہ وہ کتاب آپ چھپیں لیکن معلوم نہیں ہے یعنی اسرار الحج کے نام سے کتاب ہے پھر اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ایک درس اسرار حج و فلسفہ حج کے متعلق بیان ہوا تھا قم مقدسہ میں وہ بھی ابھی مدفون ہے اس کو بھی کوشش تھی کہ وہ چھپ جائے تاکہ حج کی حقیقت حج کا فلسفہ حج کا رمز و راز معلوم ہو جائے حج کے احکام تو معلوم ہیں خصوصا حجیوں کو یا جو حج کرواتے ہیں لیکن وہ موضوع جو حج کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر مخفی ہے اور امام سید ساجدین علیہ صلی اللہ وآلہ نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ حج کر کے بھی حج نہیں کیا تو نہیں حج کر کے آیا تھا اور امام سے ثواب مبارک باد لینے آیا کہ یا مولا میں نے حج کیا ہے تو توقع اس کو یہ تھی کہ مبارک ہو تجھے تو امام نے فرمایا اچھا حج کیا ہے بتا کیسے کیا ہے تو ایک ایک عمل پوچھتے گئے امام یہ کیا یہ کیا یہ کیا آخر تک بتاتا گیا یہ کیا ہے پھر امام نے فرمایا کہ جب یہ عمل کر رہا ما حجاجتا تُو نے حج نہیں کیا ویسے گھوم کے آگیا ہے وہاں پر غلق پڑا ڈال کے وہاں آگیا ہے حج نہیں کیا تُو نے پھر کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں جو کمی رہ گئی ہے اس کے لئے کیا دوں یعنی کفارہ دوں صدقہ دوں کوئی عمل کروں تاکہ وہ زیراً مکہ ہی کی روایت تھی پہاڑی تھی سامنے یا مدینہ میں امام نے فرمایا یہ پہاڑی ساری سونے کی بن جائے سونا بن جائے اور تیری ہو یہ سارا سونا اور تُو اسے راہ خدا میں خرچ کر دے تو بھی جو نقصان حج میں کرایا ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر عرض کرنے لگا کہ مولا پھر ایک اور لطف فرمائیں دعا کریں کہ اگلے حج تک خدا مجھے زندہ رکھے تاکہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس طرح میں حج کروں حج کے اندر وہ راز وہ رموز ہیں بہت ہی عالی جو اس کتاب میں جو استاد اگرامی کی کتاب ہے اس میں بھی ہیں اور وہ دروست تو ابھی آئی نہیں سامنے کتابی شکل نہیں ملی ان میں بھی ہیں باقی علماء نے بھی ذکر کی ہیں حج بہت ہی گہری عبادت ہے بہت ہی عظیم عبادت ہے بہت ہی جامی عبادت ہے حج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے جمعہ کو حج کا قائم مقام قرار دیا ہے کہ اگر کسی سے حج نہیں ہو سکا تو اس کے لئے جمعہ حج ہوگا کیوں فرمایا صرف اس لئے کہ عجر و ثواب دونوں پر ایک جیسا ہے نہ بلکہ جمعہ کے اندر وہ حقیقت موجود ہونی چاہئیے جو حج کے اندر موجود ہے حج پوری کائنات کے لئے ہوتا ہے اجتماع اور جمعہ ایک علاقے کے لئے ہوتا ہے لیکن دونوں کے اندر مماثلت ہے روح دونوں کی ایک ہے حقیقت دونوں کی ایک ہے جس مقام پر حاجی حج میں پہنچتا ہے اسی مقام پر نمازی نماز جمعہ میں پہنچتا ہے وہی مقام دونوں کا ہے اس لئے فرمایا کہ اگر تجھ سے حج نہیں ہو سکا تو نماز جمعہ میں شرکت کر یہ حج مساکین ہے کیونکہ حج کے لئے استطاعت چاہیے ٹکٹ چاہیے پیسے چاہیے خرچہ چاہیے آج کل تو اور بہت مہنگا حج ہو گیا ہے تو سستہ حج مفت حج فری حج حج کے سارے فائدے انسان لے لے پائی پیسہ خرج نہ ہو وہ جمعہ ہیں اور پھر بھی مساکین اور فقراء اگر نہ متوجہ ہوں تو خب یہ ان کی بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی توفیق انہیں انایت کی ہے حج میں کیا چیز ہے حج کے ذمہ امت سازی ہے باتقوی امت کی پرورش ہے حج کارگاہ ہے ورکشاپ ہے سالانہ امت اسلامی کی امت سازی امامت کے نظام کی برپائی کے لیے ایک تمہید ہے امت ہوگی تو امامت کا نظام قائم ہوگا امام مہدی علیہ صلی و السلام جب ظہور فرمائیں گے تشریف لائیں گے تو نظام میں امامت قائم کریں گے جمہوریت تو قائم نہیں کریں گے الیکشن میں تو حصہ نہیں لیں گے امام مہدی علیہ سلام کس حلقے سے کھڑے ہوں گے بلتستان سے کھڑے ہوں گے گلگت سے کھڑے ہوں گے سیال کوٹ شیہ پورا کہاں سے وہ کھڑے ہوں گے پارلیمٹ میں جانے کے لئے ووٹ کرائیں گے جمہوریت ہوگی وہاں پر امامت کا نظام اللہ کا امامت کا نظام قائم کریں گے جو حضرت ابراہیم نے قائم کیا جو حضرت سلیمان نبی نے قائم کیا جو حضرت داود نے قائم کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا وہی نظام امامت امام مہدی قائم کریں گے خب وہ نظام امامت اب کیوں نہیں ہو رہا امام مہدی شیعوں کے امام مہدی تو موجود ہیں اہل سنت کے امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے دونوں کے امام ہیں اور نام ایکی ہے امام مہدی اور دونوں کے امام رسول اللہ کی اولاد سے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں وجود میں اور پردہ غیبت میں سنی یہ کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے شیعوں کا مسئلہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ اگر موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں امت بھی موجود ہے انسان بھی موجود ہے ظلم و ستم بھی موجود ہے سب کچھ ہے وہ کیوں نہیں آ رہے کس کی انتظار میں کیوں رکی ہوئے کس نے روکا ہوا ہے امام مہدی علیہ السلام خب ایک چیز نے روکا ہوا ہے امامت امت کے اوپلی آئے گی امت نہیں امت میدان سے غائب ہے امت کب بنے گی امت بننے کے لیے قرآن نے دونوں طریقے ذکر کی امت کہاں بنے گی امام کہاں بنے گا امام کے لیے جو ورکشاپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ازبت لا ابراہیم رب بکلمات فأتم مہن قال انی جائل لن ناس امام ایک ورکشاپ آئمہ کے لیے ہے جس میں امامت تک خدا پہنچاتا ہے اس کارگاہ کے شرکا کو اور وہ منتخب بندے ہیں اللہ کے برگزیدہ انی جائل لن ناس امام ابراہیم لوگوں کے امام بن گئے ہو قال و من ذریتی امامت تو ذریت کی بھی ضرورت ہے تو میری ذریت سے بھی امامت ہونی چاہیے لیکن قانون یہی ہوگا جس نے وہ کلمات پورے کیے وہ امامت پر فائز ہو جائے لیکن دوسری طرف امت ہے امت کہاں بنی وہ فیکٹی وہ کارخانہ جہاں امت بنائی جائے وہ کہاں ہے امت سازی کا کارخانہ حج ہے اور جمعہ ہے مساجد جن میں جمعہ قائم ہوتا ہے جن میں جماعت بھرپا ہوتی ہے نماز جماعت امت سازی کا ذریعہ ہے نماز جمعہ امت سازی کا ذریعہ ہے حج امت سازی کا ذریعہ ہے اب جس جمعہ میں امت سازی ہے اس جمعہ کے شرقہ حاجی ہیں چونکہ وہی کام تو وہاں کرنا ہے جا کر حج میں جا کر امت بننا ہے یہاں پر بھی نماز جمعہ میں امت سازی ہے نماز جمعہ کو معطل کر دو نماز جمعہ معطل ہوگا تو امت کہاں بنیں گے جب امت نہیں ہے تو امامت خود ہی معطل ہو جاتی ہے امامت خود ہی معذول ہو جاتی ہے پھر تاغوتیت آ جاتی ہے پھر جو لوگ نماز جمعہ کے قدردان نہیں ہوتے رغبت نہیں رکھتے ان کا دین ہی ختم ہو جاتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے محروم ہو جاتے ہیں اگر ان کارگاہوں کو عملی نہ کریں ان کارگاہوں کے اندر امت تشکیل نہ دیں امامت سے محروم کتنی نسل محروم چلی گئی ہیں بارہ سو سال سے خدا جانتا ہے آکے کتنی نسل محروم امامت سے جائیں گی امامت کے نظام سے معمولی 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 نہیں ہے عزیز آن امن پیسے کی اور دولت کی معمولی نہیں ہے آقبت کی معمولی 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 ہے اور اتنا بڑا راز نماز جمعہ کے اندر نوحفتہ ہے اور خفتہ ہے اس لئے شہد ثانی نے اپنے سارے معمولات چھوڑ کر نماز جمعہ کو زندہ کیا اور متوجہ کیا مومنوں کیوں غفلت میں چلے گئے شبہات کا شکار ہو کر کیوں قرآن کو پسپش ڈال دیا ہے کیوں رسول اللہ کے فرامین کو نظر انداز کر دیا ہے کیوں اہل بیت کی باتوں کو شبہات کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے آپ نے جبکہ اس کے اندر یہ راز چھپا ہوا ہے نماز جمعہ کے اندر اور روز جمعہ کے اندر یہ راز چھپا ہوا ہے عزیز ان یہ تنزیل جو رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ یا قلیب اگر تو نہیں کر سکا جمعہ حاج نہیں کر سکا روایت یہ ہے جاء عرابی الى النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یقال لہو قلیب فقال یا رسول اللہ انی تہیعتو الى الحج قدا و قدا مرتا فما قدر لی یا رسول اللہ میں حاج کا ارادہ کی یا تیاری لیکن نہیں کر سکا حاج اگر حاج سے رہ گیا ہے نہیں پہنچ سکا روح حاج و مقصد حاج تیرے ہاں موجود ہے اس تک تو پہنچ سکتا ہے تو وہاں کیوں محروم بیٹھا ہوا ہے اور یہ برکات نماز جمع کی خدا و تبارک و تعالی اس دنیا میں دیتا ہے یوں نہیں کہ دین سارا حدار ہے مریں گے اور آخرت میں جمعہ کا فائدہ آخرت میں حاج کا فائدہ آخرت میں دین نقد نظام ہے حدار نہیں ہے وہ اضافی وہ آخرت اضافی بونس ہے ورنہ دین کا سارا معاملہ ادھر ہی پورا ہونا ہے سارا دین یہاں لیکن یہاں دریافت کرنا ہے جمعہ دنیا میں ہمارے لئے وہ مسائل پیش کرتا ہے جن میں ہم گرفتار ہیں ان کا حال پیش کرتا ہے حج ہماری زمینی دنیاوی زندگی سوارتا ہے دین ہماری زمینی اور دنیاوی زندگی سوارتا ہے یہ غلط فہمی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالی گئی ہے اور راسخ ہو چکی ہے کہ ہم نے زندگی کے لئے فارمولے کہیں اور سے لینے ہیں اور آخرت دین سے بنانی ہے یہی غلط فہمی ہے جس سے دین سے بھی دوری ہے اور دنیا میں بھی محرومی ہے دنیا زمین دین زمین کی زندگی سوارنے آیا ہے یہی زمینی زندگی جو ابھی ہم جی رہے ہیں اور پچھلے گزر گئے ہیں اور اگلے آنے والے ہیں اسی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لئے دین آیا ہے ورنہ اگر اخروی زندگی کے لئے دین ہوتا تو آخرت میں آتا ادھر کیا کر رہا ہے ادھر تو یہی ہوتے نواب اور سردار اور پارلیمان اور جمہوریت اور خان صاحب اور فلان صاحب ان کے ذریعے سے پھر دنیا ہوتی امامت کا کیا کام ہے نبیوں کا کیا کام ہے آسمانی کتابوں کا زمین پہ کیا کام آخرت میں نازل ہوتی جب جنت میں جاتے پھر وہاں نزول شروع ہو جاتا وہاں کتابیں نازل ہوتی جب زمین پہ آئی ہیں تو مطلب یہ کہ زمین کو سوارنے کے لئے اور زمین زندگی آباد کرنے کے لئے آئی ہیں خدا وان تبارک وطال ہم سب کو دقیق صحیح فہم دین اتا فرمائے خدا وان تبارک وطال ارکان دین کو صحیح معنوں میں قائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے پروردگار دین کو سمجھ کر اقامت و دین کی توفیق اتا فرمائے خدا وان تبارک وطال بارگاہ میں دعا گو ہیں جو مؤمنین اس دنیا سے رہلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام اتا فرمائے جو علیل مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اتا فرمائے جن مؤمنین کے لئے التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ هو احد اللہ صمد لم یلید ولم یولد ولم یک اللہ کف وان احد